دوستو سواکت ہے آپ کے اس ویڈیو میں بات کریں گے سیکنڈ یونٹ کی ایک اور ایمپورٹنٹ تھیری اسکینر کے آپرینٹ کنڈیشنل تھیری اسکینر کا کریا پرستود انوبندن سدھانت کے بارے میں بہت آسان اور بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ سدھانت اسکینر نے اس پہ دو پریوگ کیے تھے پہلا پریوگ 1930 میں چوہے پہ کیا تھا دوسرا پریوگ کبوتر پہ 1943 میں کیا تھا بی ایف اسکینر اس کے پراتھی پادک تھے انہوں نے ہی اس کو پروپوس کیا تھا اب شروعات کرتے ہیں کہ بی ایف اسکینر نے پہلے کہا کیا تھا سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھئے کہ اس سدھانت کا پرتبادن امریکہ کے ہارڈ ور ویسی ویڈالہ کے پروفیسر بی ایف اسکینر کے دوارہ 1938 میں کیا گیا تھا اب آپ کہیں گے کہ سر یہاں پہ آپ نے 1930 بتایا یہاں پہ 1943 اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں 1938 میں دیکھئے چوہے پہ انہوں نے سب سے پہلے پریوگ 1930 میں کیا تھا 1930 میں انہوں نے اس کا چوہے پہ پریوگ کرنے کے بعد جب اس کا پرتبادن کیا تھا تو وہ اس کا 1938 میں اس کو launch اس کو release انہوں نے 1938 میں کیا تھا لیکن جو پریوگ تھا وہ 1930 میں کیا تھا یہ important points ہیں seated اور upedate کے exams کے لئے تو اس کا پرتبادن کب ہوا تھا 1938 میں ہوا تھا تو امریکہ کے ہارڈ ور ویسی ویڈالہ کے پروفیسر بی ایف اسکینر نے 1948 میں اس کا پرتبادن کیا تھا اور یہ سدھان دھیان سے رکھئے اس بات کو یاد رکھئے گا میں اس پہ بہت اچھے سے explain کرنے والا ہوں کہ یہ سدھان تھانڈ ڈائک کے دوارہ پرتبادن پر پرتبادن پر ادھاریت ہے تو پلیز آپ اس کو دھیان میں رکھئے کہ یہ پرابہو کے نیم پر ادھاریت ہے تھانڈ ڈائک کے trial and error 3 میں انہوں نے تین جو نیم بتایا تھے پرابہو کا نیم ابھیہاس کا نیم اور ایک تھا تتپرتہ کا نیم تو یہ پرابہو کے نیم پر ہی ادھاریت ہے کونسا اس کی در کا کریا پرستوطی انوبندن سدھان اب آگے دیکھئے آگے ان میں کیا لکھاتا ہے اس سدھان کے انشار واسطمہ میں یہ سدھان کہتا کیا ہے اس سدھان کے انشار یدی کسی انکریا کے کرنے سے ساکاراتمک ایوام سنتوس جنک پریڑاں ملتے ہیں تو پرادی یا کریا کو بار بار دہراتا ہے اور جب اصفلتا یا ناکاراتمک پریڑاں ملنے پر پرادی کریا کو پنا دہرانے سے بچتا ہے جس سے ادیپن انکریا کا سمند کمجور ہوتا ہے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں آپ کو پوزیٹیو ریزلٹ مل رہے ہیں تو آپ اس کام کو بار بار کریں گے اگر آپ کو نگٹیو ریزلٹ مل رہے ہیں تو آپ اس کو دہرانے سے بچیں گے یہی اس سدھانت ہے اس کینر کا کریا پرستوط انوبندن سدھانت کا انگلیس میں دیکھ لیجے اب اس کو ڈیٹیلز میں ہم سمجھیں گے پہلے انگلیس میں سون کیا کہا تھا اس کینر is the regarded as the father of operant conditioning but his work was based on where was it based on it was based on Thorndike's law of effect Thorndike کے duty and niyam پراباو کے niyam پہ was based on Thorndike's law of effect according to the principle یہ principle کیا کہتا ہے behavior that is followed by pleasant consequence سخدائی consequence جب ہمیں ملتا ہے is likely to be repeated and behavior followed by unpleasant consequence is less likely to be repeated جب ہمیں pleasant consequence ملتا ہے تو it's likely to be repeated اور جب unpleasant ملتا ہے تو it's less likely to be repeated اب یہ بات ہو گئی اس سدھانت کے بارے میں سدھانت کو اب یہاں سے آپ clearly سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے پریوک کیا کیا تھا actual میں انہوں نے چوہے پہ جو سب سے پہلے پریوک کیا تھا انہوں نے کیا کیا دیکھئے اس کینر نے ایک بھوکے چوہے کو ایک باکس میں بند کر دیا بھوک کی تڑپ سے چوہا ادھر 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 اچھل ادھر ادھر اچھلتا اس دوران ایک بار اچھلنے سے چوہے کے پنجے سے ایک لیور دب جاتا ہے اور بھوچن کے کچھ ٹکڑے اسے پرابت ہو جاتے ہیں ایسا کئی بار اچھل کت کرنے سے لیور دبنے سے چوہے کو بھوجن پرابت ہو جاتا ہے اس پرکار بار بار بھوجن ملنے سے چوہا لیور کو دبا کر بھوجن پرابت کرنے کی قلعہ سیکھ جاتا ہے بھوجن چوہے کے لیے پربلن ایوان بھوک اس کے لیے پروڑا دک کا کارے کرتی ہے یعنی کہ رین فورس اور پنشمنٹ کا کام کرتی ہے اب اس کو آسان محضہ میں سمجھ دی ایک چل میں ہوا کیا تھا کہ ایک انہوں نے باکس بنایا تھا جس باکس کو اسکنر باکس کہتے ہیں اس میں انہوں نے ایک بھوکے چوہے کو رکھ دیا اب وہ چوہا بلکل اندھیرہ تھا اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا ایک جگہ سے وہاں پر روشنی آ رہی تھی اور اس باکس کے باہر ایک کھانے کا باکس رکھا تھا اب اس چوہے کو یہ پتا نہیں کہ باہر کھانے کا ٹکڑا ہے یہ بھوکا چوہا ادھر ادھر کود کرتا تھا اچانک لیور پر پیر دب گیا اور یہاں سے کھانے کا ٹکڑا اس کے لیے آ گیا اور یہ کھا لیا پھر کئی بار یہ پرکریہ دھوہرانے پر اسے پتا چلا کہ شاید اس کو دبانے سے ہمیں کھانا ملتا ہے تو یہ وہ کام کرنا سیکھ گیا اب ایک چیز یہاں پر بہت خاص طور پر سمجھنے والی بات ہے اب آپ کہیں گے کہ یہی پریوک تو تھونڈ ڈائک نے کیا تھا تھونڈ ڈائک نے بھی تو یہی کیا تھا کہ باہر ایک مچھلی کا ٹکڑا رکھ دیا بلی بار بار اچھل کود کرتی تھی اور ایک بار لیبر پہ پیر دب گیا اور بلی کو مچھلی پرابت ہو گئی تو بلی کام کرنا سیکھ گئی لیکن نہیں فرق دیکھیں یہاں پہ کیا ہے جب آپ فرق دیکھیں گے تب آپ چیزوں کو سمجھیں گے فرق یہاں پہ یہ ہے کہ تھونڈ ڈائک کے پریوگ میں بلی کو مچھلی دکھائی دیتی تھی اور بلی مچھلی کو پرابت کرنے کے لیے انکریہ کرتی تھی بلی مچھلی کو پرابت کرنے کے لیے انکریہ کرتی تھی اور یہاں پہ کیا ہے کہ چوہے کو دانا یا بھوجن دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ انکریہ کر رہا ہے جب وہ انکریہ کر رہا ہے تب جا کے اسے بھوجن پرابت ہو رہا ہے یہاں پہ کیا تھا کہ بھوجن کو پرابت کرنے کے لیے انکریہ کرنا تھا اور یہاں پہ کیا ہے انکریہ کرنے کے بعد بھوجن کو پرابت کرنا ہے اسی لیے یہاں پہ ایس آر تھیری کہتے ہیں تھانڈائی کو سٹیملس اور ریسپونس تھیری کہتے ہیں اور اسکینر کو آر ایس تھیری کہتے ہیں آر ایس تھیری کا مطلب پہلے ریسپونس کرو اس کے بعد تمہیں ادیپن ملے گا اس کا مطلب سمجھ جائے یہ کیا ہوتا ہے اگزامپلز کی طور پہ ہم اکثر بچوں سے کہتے ہیں کہ پہلے تم ہومورک کرو پھر باہر کھیلنے جانا ہومورک کرنا کیا ہے تمہارا ریسپونس ہے تم پہلے ہومورک کرو اس کے بعد کھیلنے جانا کھیلنے جانا کیا ہے ادیپک ہے جو اس کو پروتصاہید کرے گا کہ یہاں چلو بیٹا ہومورک کر لیتے ہیں تو اسی لئے پہلے یہاں پہ کریا کو انکریا کو مہتو دی گئی ہے تو یہ چوہے پہ جو کیا گیا پریوک تھا اس کا نسکرس کیا نکلا آپ یہاں پہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے ختم ہو جائے گا یہ ویڈیو تو اس سے کیا نسکرس نکلا اس سے نکلتا ہے کہ کریا depend on the stimulus but on response on انکریا دیکھئے تو اس سے نسکرس نکلتا ہے کریا پرستوط بہوار ادیپک پہ ادھاریت نہ ہو کے انکریا پہ ادھاریت ہوتا ہے یہی چیزیں میں سمجھا رہا تھا کہ انکریا پہ ادھاریت ہوتا ہے کسی بھی کریا کو کرنے کے بعد کوئی بل پردان کرنے پر یہاں پہ بلنے پربلن ہوتا ہے تو بل پردان کرنے والا ادیپن ملتا ہے تو ادھیگم کے سکتی بڑھ جاتی ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی ایسی چیز ملے جس سے آپ کی سہاس بڑھے آپ کا بل بڑھے تو آپ کے ادھگم کی سکتی بڑھ جائے گی اگر کسی بچے سے کہہ دیجئے کہ آپ ٹینٹ میں اچھے مارکس لاؤ تمہیں موبائل مل جائے گا تو موبائل کا ملنا کیا ہے بھائی اس کے لئے ادھیپن ہے اس کے لئے وہ جیادہ سے جیادہ انکریا کرے گا اس کو بل پردان ہو جائے گا اور وہ ٹینٹ میں اور جیادہ محنت کرے گا لیکن یہ جو اسٹیملس کا ملنا ہے اس کا موبائل کا ملنا ہے کب ملنا ہے جب اس کی انکریا پونڈ ہوگی تب ملے گا یعنی کہ پہلے انکریا ہے اسی لئے اس کا نسکرس یہ نکلتا ہے کہ کریا پرستودو بہوار میں ادھیپک پہ ادھارت نہ ہو کر اس کے انکریا پہ ادھارت ہوتا ہے اب یہاں پہ ایکزامپل دیکھئے جیسے کسی ویدھارتی کو جب انکر پرابتی یا کسی کارے کرنے پر انام دیا جاتا ہے یا پرسنسہ کی جاتی ہے تو اس کے کارے کرنے کی سکتی میں وردی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہی چیزیں یہاں پہ تھانڈ ڈائک نے پریوگ کر کے دکھایا کہ آپ یہاں پہ کارے کریے پھر آپ کو ادھیپن پرابت ہوگا تو یہ پہلا ایکسپریمنٹ جو چوہے پہ انہوں نے 1930 میں کیا تھا اب آئیے ذرا کبوتر کے ایکسپریمنٹ کو دیکھ لیتے جو کی بہت ہی جارہ سیمیلر ہے چوہے سے تو انہوں نے اسکینر نے اپنے ان پریوگ میں ایک بھوکے کبوتر کو اسکینر باکس میں بند کر دیا باکس میں کبوتر ساند بیٹھا تھا کچھ سمیے بعد باکس میں پرکاس کیا گیا پرکاس ہوتے ہی کبوتر جگہ جگہ پہ چونچ مارنا پرارم کر دیا اس پریوگ میں اسکینر کیا چاہتے تھے اسکینر چاہتے تھے کہ کبوتر اپنی داہینی اور گھوم کر ایک پورا چکر لگا کر ایک نسچید آسطان پہ چوچ مارنا سیکھ جائے ٹھیک ہے تو جب کبوتر نے سویم اپنی داہینی اور گھوم کر چوچ ماری تو اسے اناج کا دانہ پرابت ہوا اور اسی دانے کے دوارہ کبوتر کو پنربلن یعنی کی رینس فورچمنٹ پرابت ہوا اور بار بار پریت کرنے پر وہ سیکھ گیا کہ یہی صحیح احسطان ہے یہی چوچ مارنے سے ہمیں دانہ ملے گا یہ چیزیں وہ سیکھ گیا یہ بڑا سیمپل تھا اسی کو انگلیس میں یہاں پہ بس یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے باقی آپ انگلیس میں یا فہندی میں اپنی بھاساں میں لکھئے گا ایک پورا چکر لگا کہ ایک سرٹین پلیس پہ نسچی پلیس پہ وہ چوچ مارنا لچ ندارید کیا تھا اس کی نر نے تو اس کو جب گرین ملا دانہ ملا تو یہاں پہ گین آف گرین ہوگا تو اس کو جب دانہ ملا تو وہ سیکھ گیا کہ یہی رائٹ پلیس ہے اور یہی مارنا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یا اس کے نسکرس میں یہی ہے کہ یا انکیریہ پہ بل دیتا ہے یہ اسٹیملس یعنی کی ادیپک پہ بل نہیں دیتا ٹھیک ہے تو یہ کنکلوسن ہو گیا دوستو میں نے اس میں چیکھئے اب یہاں پہ کیا تھوڑا سا جاننا ہے آپ کو کہ اس میں دو چیزے اس کے موک کے گھٹک دو ہیں کون سا رین فورسمنٹ اور پنیسمنٹ اسکینر کا یہی ماننا تھا کہ کسی کو سکھانے کا آسان سا طریقہ ہے یا تو اسے رین فورس کرو یا پھر اسے پنیس کرو وہ آسانی سے سیکھ جائے گا رین فورسمنٹ کیا ہوتا ہے رین فورسمنٹ مطلب کسی اچھی قریہ کو جاری رکھنے کے لیے ہم اسے پروتسائید کرتے ہیں رین فورسمنٹ پنربلن دیتے ہیں اور کسی خراب قریہ کی سمعبت کرنے کے لیے اسے ہم پنیسمنٹ کرتے ہیں تو رین فورسمنٹ دو پرکار کے ہوتے ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو چیلے دوستو پوزیٹیو اور نیگیٹیو تو رین فورس کے بارے میں دیکھ لیجئے the term رین فورس refer to anything that increase the probability that a response will occur پنربلن وہ اسی تھی جو چھاتر کی پرتی کریا میں وردھی کرے اس کے response میں وردھی کرے اس کو reinforcement یا پنربلن کہتے ہیں اور punishment کیا ہوگا punishment وہ ہوگا کہ وہ اسی تھی جو چھاتر کی پرتی کریا میں وردھی نہ کرے اس کو punishment کہتے ہیں اس کو دنڈ کہتے ہیں اب اس کی positive اور negative types دیکھ لیجئے positive اور negative types کیا ہوتا ہے اس کے دو طریقے سے positive اور negative آسان بھاس وہ محنت کرے گا تو اس کو mobile ملے گا اسی کے وپریت آپ نے کیا کیا اس سے کہا کہ 10th میں اس کو mobile مل گیا اب آپ نے کہا کہ تم اگر 10th 11th میں اچھے مارکس نہیں لگے تو تمہارا mobile تم سے چھین لیا جائے گا تو یہاں کوئی چیز دینے کی بات کی جاری اب اس کو کہہ دیجئے کہ تم ایک homework پورا کر لو اس کے بعد چار گھنٹے کھیل سکتے ہو تو یہ تو positive کی اس کو positive اور negative بھی کہا جاتا ہے تو امید ہے دوستو کہ آپ کو reinforcement اور punishment کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سکینر کا موکھ کیا تھا بچوں کو پروس ساہید کر کے بچوں کو اور زیادہ reinforce کر کے اس کو بچوں کو سکھائے جائے ٹھیک اب سکھا میں میں کوئی ایسی چیز جو اسے پسند دو اس سے لے لینا یہ اس کا دو گھٹک مکھے گھٹک ہے reinforcement punishment پنر بلن اور دنڈ اور اس کے ساتھ ہم نے دونوں پریغ دیکھے چوہے پہ انہوں نے کیسے پریغ کیا تھا اور انہوں نے کبوتر پہ کیسے پریغ کیا تھا کنکولوزن جیادہ ایمپورٹنڈ ہے کنکولوزن کو دھیان میں رکھئے کہ یا کریہ پرستیتی بیوار ادیپک پہ ادھاریت ہوتا ہے بی ایف اس کی در مہود نے اسے دیا تھا دوستو ایک چیز تو میں بتانا بھول گیا جو کہ مجھے پہلے بتانا چیز ہے وہ یہ تھا کہ پہ 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 کار کریں گے پھر آپ کو ادیپن ملے گا اس کو کہتے ہیں سکریہ انوبندھن کا سیدان اس کو کہتے ہیں ابھی کرمت انودیسن انودیسن بہت جیادہ ایمپورٹنڈ ہے اور نوموتک انوبندھن کا سیدان پرنسپل آف کیجویل بائنڈنگ تو یہ اس کے انینام ہے اسے بھی یاد رکھئے ٹھیک ہے امید ہے دوستو چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی mostly یہ repeated questions ہیں کئی بار اس کو پوچھے جاتے ہیں اگر آپ سویم بیٹ کے بعد بیٹ اگر کہیں سیٹیٹ یو پیٹیٹ تیاری کرنے جائیں گے تو وہاں بھی آپ جرور پڑھا جائے گا اور کمنٹ میں مجھے جرور بتائیے کہ میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگئی اگر اچھی لگی تو بھی بتائیے اور اچھی نہ لگی تو اور بتائیے کہ میں کیسے اس کو اور بہتر بنا سکتا ہوں میری کوشش تھی تھی کہ آپ کو سمجھا دوں آپ پوائنٹ یاد رکھیں جب پوائنٹ یاد رہے گا اگزام میں آگا تو کچھ نہ کچھ آپ جرور لکھ پائیں گے اور پوائنٹ یاد کر کہ اس میں ساری چیز لکھنا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ کمنٹ میں مجھے فیڈ بیک دیں گے تو اگر اچھی لگے تو آپ لائک کر سکتے چینل کو سبسکرائب کر کے جور سکتے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھئے سیلف سٹیڈی کرتے رہے پڑھتے رہے ملتے انگلے ویڈیو میں ملتے کمنٹ باکس میں جاہین جاہین جاہ بھارت